کھیر تو آپ نے کئی بار بنائے ہوگی کئی طریقے سے بنائے ہوگی آپ میں بہت آسان طریقے سے چھٹ پٹ ہماری کھیر بنے گی اور ربلی دار تو بات اس کو بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے سابودانہ اور ایک چھوٹے سے لوکی کو سابودانے کو میں نے اور نائٹ بھی گو دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو اس کو آپ دو سے تین گھنٹے بھی بھی گو سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ آپ کو ہاتھوں بھی دکھا یہ اچھے سے فول چکا ہے ملتب ساپٹ ہو گیا اس کے بعد اب ہمیں اس کو ایک سائٹ میں رکھنا ہے لوکی کو لینا ہے اور اس کو اس طرح سے دو بھاگ میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کو چھیل لینا ہے تو یہ آپ دیکھئے میں اس طرح سے چھیل لے پیچھے والے حصے کو کٹ کر دینا ہے اور دوسرے بھی لوکی کو لے کے اسی طرح سے چھیل لینا ہے چھلکے کو ہمیں اتار لینا ہے اس کے بعد چھلکے کو ہم اٹا دیں گے اور اس کو اب پھر سے ہمیں کلین کر لینا ہے تو اب لوکی کو ہمیں دھول لینے کے بعد اب اس کو ہمیں موٹے والے حصے سے نہیں گریٹ کرنا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے پس اسی سے اس کو گریٹ کر لینا ہے ہاتھوں کو بچا کے گریٹ کریں پس اس طرح سے میں نے دونے لوکی کو گریٹ کر لیا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے چھٹ پر بڑھنے والا یہ کھیر ہے تو جو لاسٹ والا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا لاسٹ والے حصے کو گریٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے ہوتا کہہنا ہمارے ہاتھوں میں لکنے کی چانسز ہوتے ہیں تو بس اس کو ایک سائیڈ میں کرنا ہے سابودانہ اور لوکی کو اب ہمیں کڑھائی میں ڈال دینا ہے گھی تو ایک چمچ گھی ڈالا میں نے گریٹ کیا ہے لوکی کو ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو ہمیں دو سے تین میرٹ کے لیے اس طرح سے بھونتے رہیں گے تو یہ دیکھئے اس کو ہمیں کس لئے بھوننا ہے جو اس میں پانی اسٹر ہوتا ہے لوکی کا وہ ختم ہو جائے گا تو اب اس کنڈیسر میں ہمیں اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے تو دو گلاس کے تقریبا میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ ہمارا نورمن ٹیمپریچر پہ تھا اگر گرم دودھ ہے نا تو وہ اور بھی کام فٹ اپٹ ہو جائے گا نورمن ٹیمپریچر کا دودھ میں نے دو گلاس ٹھال دیا اس کے بعد جو سابودانے کو بھیگو کے رکھا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے اس سے ہوتا کیا ہے نا کہ یہ جو ہمارے کھیر ہوتے وہ پھٹا پھٹ گاڑی ہونے لگے گی تو بس اس کو ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد جب تک دودھ میں اوبار نہ آجائے اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے تو دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہوں اوبار آنے لگا ہے آپ اس کو ہمیں دس منٹ کے لئے اس طرح چھوڑیں گے اور بیچ پیچ میں اس کو چیک کرتے رہیں گے جسی ہی یہ ہمارے کڑھائی کے طریقے میں چپ کے نا تو بس دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی جدی یہ گاڑی ہو گئی کھیر کیونکہ سابودانے کی کھیر آپ جب بھی بنایں گے دیکھیں گے نا وہ بہت جدی گاڑی ہونے لگتی ہے کیونکہ کھیر جب بھی ہم بناتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے نا دودھ سے بلکل الگ ہوتی ہے مطلب جو لوکی کے لچے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں دودھ الگ تو اس کنڈیسن میں آپ اگر تھوڑا سا سابودانہ آئٹ کریں تو فٹا فٹ گاڑی ہو جائے گی کھیر ہماری تو اس کے بعد جب یہ ہماری 60% کھیر پک جائے گی مطلب دودھ چل جائے گا اس کا تب اس میں ہمیں لائچی پاورڈر ڈال دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے میں نے کاجو کو کٹ کر رکھا تو اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ناریر ڈال دیں گے تھوڑا سے میں نے بادام ڈال دیا اس کے بعد اس میں کسمیں سیٹ کر دینا ہے تو یہ بہت ہی ہیلتی ہماری کھیر بن کے تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سابق دائنے کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے مطلب فول چکی ہے تو اب اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری 75% کھیر پک چکی ہے تو اس کے بعد چار سے پانچ چمچہ میں اس میں ڈال دینا ہے چینی اس کے بعد فٹا فٹ اس کو ملا لیں گے اب دو سے تین منٹ پکانا ہے جیزا پکانے کے ضرورت نہیں کیونکہ جو کھیر ہوتی ہے یا سمی ہوتی ہے وہ جب تھنڈی ہو جاتی ہے تو اور بھی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے آپ گئے اس کو بند کر دینا ہے ایک گھنڈی کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہماری کھیر دیکھ سکتے ہیں اور بھی زیادہ گاڑی ہو گئی ہے تو یہ چھٹ پٹ بننے والی کھیر اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا درس سے بار منٹ میں بالکل روڑی دار یہ کھیر ہماری بن کے تیار ہو گئی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیلدی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے تو ایک بار آپ اس کھیر کو شروع ٹرائے کریں آپ اس کو ہفٹا فٹ سیل کر لیتے ہیں تو یہ سپر ٹیسٹی اور ڈیلیسیس کھیر ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میری بیڈیو شروع پسند آئے گی بیڈیو اگر آپ کو جراسہ بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر میری نیو ہوں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پاس اب تھوڑا سے میں نے اس میں کارنس کر لیا کاجو سے چھوٹے چھوٹے بیس میں نے کاجو ڈال دیا اس میں بادام ڈال دیا آئی ایک میں نے اس میں کلاب کی پتی ڈال دی چس یہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے پاس اس طرح سے میں نے اس کو کارنس کیا اب میں تو اس کو جلی کھانے اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو بنا کر کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تو آئی ہوپ آپ کو یہ میری سابود آنے گی اور لوکی کی کھر چلور پسند آئے گی بنائیے اور کمنٹ کر کے